یہ کو ہمیں منو یوگ سے کرنا چاہیے دھیان سے کرنا چاہیے اور دھیان کی بہت سہج پھکیا ہے کہ جب بھی ہم ستھ سنگ سنتے ہیں گروہ کے ساندھے میں بیٹھتے ہیں کرشی سے لے کر کے ویاپار سے لے کر کے سنسار کی کسی بھی بیوار میں پربتہ ہوتے ہیں پربات میں اٹھ کر کے ایک بار دھیان کر لیں اور کسی بھی بڑے کاریوں کو ہمیں کرنا ہے تو اس کو دھیان سے ہم کریں منو یوگ سے کریں تو کاریہ ہمارا پون ہوتا ہے اور دھیان کی ایک سہج پھکیا ہے کہ ہم شاسوں پر من کو ٹکا کے سنگ کلک سے پورے شریر کو شتھل چھوڑ دیتے ہیں ماتھے کو آنکھوں کو پورے مخمنڈل کو سنگ کلک سے شتھل کر دیا اور مخمنڈل کے بعد پورے گھردن کو پھر کندھوں کو ہاتھوں کو اور ہاتھوں کو شتھل کرنے کے بعد سنگ کلک پوروک ہشدائی منڈل کو نابی منڈل کو ادھر منڈل کو شتھل کر دیا ہے دونوں پیر شتھلے سے سنگ کلک سے شریر کو شتھلے نوہو کر کے پھر سواسوں پر من کو ٹکا دیتے ہیں نہ سکا کر پر من کو ٹکا کر کے سہسرار سے لے کر کے مولادھار تک پورے شریر میں پران شکتی کا اور پران شکتی ہی برمہ شکتی ہے سروت دوارے سے دے ہس میں پرکاشہ ہو پہ جائے تھے میرے پورے شریر میں پران شکتی برمہ شکتی کا پرویش ہو رہا ہے اور ہر پل ہر اکشن میں پران شکتی سے برمہ شکتی سے آلو کی تہوں پرکاشی پہ ایسا ہر سمیں برمہ بھاو میں آتما بھاو میں رہنے کا پردھم پریاس کریں اور بعد میں ہمارے لئے سہج ہو جائے گا اچھے چیتنا میں جینا جیون مکت ہو کر کے جینا سہج سمادھے میں جینا سہجی یوگ میں جینا جب ہم ہر پل جیون مکت وستہ میں رہیں گے سہجی یوگ میں جییں گے تو یہ جیون ہی ہمارا یوگ ہو جائے گا جیون یوگ میں جیون تو ہر پل ایسے ہم اپنے کیندر سے جڑے رہیں جب جب آتما بھاو وسمرت ہو تب تب پھر اپنی چیتنا سے جڑتے رہیں جس سے کہ ایک شن کے لئے بھی ہمارے جیون میں پرماد نہ آئے تو یہ دو تیر منٹ کا دھیان آپ پربھات میں اٹھتے ہی کرنا جس سے کہ دن بھر آپ سے کوئی پرماد نہ ہو جیون میں کہیں پر بھی اپونتہ نہ رہے اپنی سمپون اپونتہوں سے اپنی سمگر سمست اپونتہوں سے ہمیں مکتہ ہونا ہے بھیتر کی سبھی پرادھین تاؤں سے شریر اندری اور من کی کمجوریوں سے دربلتہوں سے میں مکتہ ہونا ہے یہی ہمارے جیون کا انتیم لکش ہے جب ہم سمپون پرادھین تاؤں سے دربلتہوں سے کمجوریوں سے مکتہ ہو جاتے ہیں سبھی اپونتہوں سے مکتہ ہو جاتے ہیں یہی مکتی ہے یہی موکش ہے تو آپ صبح اٹھ کر کے ایسے تھوڑی دیر دھیان کر لے نا آپ کو منتر پاٹ نہیں آتا اوہ پراتر اگنیم پراتر اندرم بھوا مہے پراتر مطر بھرون پراتر شوینا پراتر بھگم پوشن بھرم من پتیم پرات سو مم تردرم ہو ادی منتر ہوتے سائنکال آپ کو شاینا منتر نہیں آتے اوہ یجی آپ کو بھوجن منتر نہیں آتا یہ منتر اپنی چیتنا سے جوڑنے کے لیے ہمیں مننشیل بنانے جاگروک بنانے کے لیے ہر سما ہم ہوش میں رہیں تو یہ آپ کو دھیان کی ایک سنک شپ پرکریہ بتائی اب سب ہاتھ اٹھیں گے آپ اس میں رکھ رہیں گے اور چہرے پر اپنے سمپون اس توم شیوتی کا آبھاس ہر پل گل پہ رہیں گے دیکھو اب آپ کو دھیان سے سننا اور یہ دھیان ہر روز کرنا ہے اس کو بولتے ہیں دھیان یوگ دھیان سے کریں گے کریں گے تو رشی کرم ہو جائے گا دھیان سے کوئی بھی کام کریں گے تو کرم یوگ ہو جائے گا دھیان سے کوئی کام کیا تو کیا ہوگیا بولو کرم یوگ اور دھیان سے جیان آرزن کیا پڑھائی کی گروہ کو سنا سوا دھیائی کیا کو جان نی کی کوشش کی ہر سمیں سکھنے کو ملتا ہے نا پستکو ست سکھتے اپنا انوبھا ہمیں سکھاتا ہے گروہ ہمیں سکھاتے ہیں ساستر ہمیں سکھاتے انوبھا سکھاتا پرکرتی سکھاتے اور ہر سمیں بھگوان کی پرینا اپنے آتما میں اترتی رہتی ہے انتہ پرینا بھیتر سے ایک آواز پکار اکھتی رہتی اس کو آتما بید کہتے تو دھیان سے جیان کو سکھار کرتے جانا جیان کا انادر نہیں کرنا کبھی اس کو کہتے جیان یوگ جیان کا کبھی انادر نہیں کرنا چاہیے بڑے ہونے جیون میں اوچھے اٹھنے کے منتر ہے جیان کا کبھی انادر نہیں کرنا کرم کا کبھی بھی کسی کی بھاونا کو ایموشن کو ہٹ نہیں کرنا یہ کیا ہے یہ جیان یوگ ہے کرم یوگ ہے بکتی یوگ اتنی سید بات اور جس کے تین یوگ صد گئے اس کا جیون یوگ میں ہو جاتا ہے اس لئے شیرون کہتے سمپون جیون ہی یوگ ہے سمپون جیون نہیں آپ ابھی بیٹھے ہو تو یوگ کی عوست ہے دو عوست ہوتی ہیں ایک بھوگ کی یوگ کی مہرش پتن جو من میں اٹھاؤ در بہے گیا وہ تو بھوگ ہے نا اور جو ٹھہر ہوا ہے وہ یوگ ہے یوگ شرط بھوگ جو بہے گیا وہ بھوگ جو ٹھہر گیا منو یوگ سے دھیان سے سننا ہے ہمارے بڑے بجرگ یہی تو کہتے ہیں بیٹا دھیان سے پڑھنا دھیان سے جانا دھیان سے کام کرنا یہی ہماری سنسکرطی کا مول منطرہ ہے دھیان یوگ کیا کہتے ہیں بولو اس کو دھیان یوگ آج اس گریمہ مہ اکار اکرم میں اس آدھیات مکچی اتنا کے کیندر آشم کے ہماری محمد رجی سر پوجی شد سوامی لکشمر داش مہراج مہراج شریع سے بھی بڑے مضبوط ہیں اور دل سے بھی بڑے مضبوط ہیں مضبوط مہاتماؤں کی تو ضرورت ہے مہاتماؤ مضبوط نہیں ہوگا تو کون ہوگا اور یہ اتھارت گیتہ کے ماد دیم سے جو پورے دیش میں جیان چیتنا جاگ رہے ہیں ایسے ہمارے سوامی ارگڑا رنجی مہراج جی پرتینی دھی کے روپ میں ہمارے پوجی سوامی جی مہاراج اپر گیر آج مان ہے ادوائی تانن جی مہاراج ان کو بھی ہمارا پرنام ہے اور آپ ان کو مدی پردیش کا گورو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے آتم گورو ہیں ایسے ہمارے سوامی جی مہاراج گنیش آن جی اور پورے مدی پردیش کو جن کا نیرنتر مارگ درشن ملتا رہتا ہے اور ان کی پرینہوں سے انپرانیت ہو کر کہ آپ نیرنتر اس راشتری یج میں اس سیوہ یج میں اپنے آہود دیا ارپیت کرتے رہتے ہیں ایسے ہمارے ڈاکٹر جی دیب جی ان کو بہت آشیر بہت بھائی راج اندر جی بہن پشپان جلی جو نیرنتر سبھی کارے کرتا ہوں کا مارگ درشن لینا دیتے ہوئے ان کو نیرنتر اس یوگ دھرم اور راشتر دھرم کے کاری میں نیوجت کی ہوئے ہیں ہمارے سیوہ بھائی بھی بہت پرامانکتہ سے وینو جی تو لگ بگ ایک ورش ہو گیا ہے بہت آدرش سیوہ دے رہے ہیں ان کو بہت آشیر بات ہے بھائی ہری عوم جی اور تمام ہمارے سیوہ بھائی جن کو یہاں مدھے پردیش میں یوگ بھکتی کے ساتھ راشت بھکتی جگہ کر کے جن جن میں ایک دیوی چیتنا کا سنچار کرنے کے لیے اس کارے میں نکتے کیا ہو ہے ان سب کو خوب آشیش اور یہاں جن جو مکھش شنرکش کے طور پر جن کی بڑا یوگدان ہے ایسے ارون مل ہوترا جی پہن وید منی جی میرا جی اور ہم ہم تو سبھی وید پرم پر آکے ہیں اور ڈاکٹر بید پرطاب وید جی تو اگرنی بھومی کامی ہائیں ہمارے بھائی شیط کیتو جی بھی اس میں پوری سماحیت ہو گئے یہ بھی ہمارے لئے آنند کا بیش آبی تو میں اس پریوار کے بڑے ہیں شدہ رامیس اور گپتہ جی میں ان سے آج مل کر کے آئے من کا بھائی رامیس اور رامد ایک ہی کام کر رہے ہیں آج دھرم بھون کے نام سے بہت آدر سنسطان بنائے ہوا ہے بھول بابا جب اس کو بھی راشتری یج میں آپ اپیوک کرو پورے بیدک پریوار کو بھی ہمارا وہ بھی بڑی بھومی کا نبھانے کے لئے تیار ہے ان کو آپت کال سے لے کر بڑی سیوہ کی ہے راشتری کی انہیک اکشتروں میں سب کو جو آج یہاں منج پر ویراج مان ہے اور آپ سب اپنے اپنے گھروں سے جب آدیش ہوتا ہے چل چل پڑتے آج لوگوں کو اپنے لئے اور اپنوں کی فرصت نہیں ہے جس کسی سے پوچھ بل بات بیجی ہے کوئی کہتے ہیں کہ چاہے ان سے کام کیا کر رہے ہیں بس جی سا ٹائم پاس کر رہے ہیں لیکن بیجی ہے لیکن آپ اپنے پاریواری کو سانساری کو بھوتک دائتوں کا نربان کرتے ہوئے اپنے اس آدھیات میں دائت کے لئے راشت دائت کے لئے بہت وقت نے اس کو سرو پر ہی محت دیتے ہیں آپ سب کو میرا بہت بہت پرنام ہے ہمارے زیون میں کوئی سرو پرارت مکتا میرے سامنے دو کام ہوں گے میرے گھر کا کام پریوار کا کام اور دوسرا راشت کا کاری سامنے ہوگا تو میں راشت کے کاری کو سرو پرارت مکتا دوں گا ایسا ماننے والے آپ سب بھائی بھائی